داستان آج آپ مجھ سے پوچھ بیٹھیں جیسے میری دکھتی رگ پہ آپ نے آتھ رکھا ہے کیونکہ میں اس کا آئی وٹنن ہوں میں نے اپنے لیے کلمہ پڑھا ہے اور موت کو میں نے قبول کیا ہے اللہ پاک کا کرم ہے جس نے مجھے بچایا ہے دردناک داستان ہے جتنے بھی میں لفظ لے کے ہوں وہ والا درد وہ والا کرب جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن گریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا میرے بھائی نے اپنا سکوٹر بیچا میرے باپ نے لوگوں سے کرزہ لیا دو لاکھ رویہ نائنٹی نائنٹی سیون کی میں بات کر رہا ہوں جب انہوں نے دو لاکھ پیسے دیئے اور دو لاکھ ادھار لے کے لوگوں سے چیزیں بیچ کے مجھے باہر بیچنے کا پلان کیا یہ دراصر پاکستان سے ہم ازربائی جان گئے ہیں ازربائی جان کچھ دنوں کا سٹیئر تھا ادھر سے بائی روڈ پھر ہم جورجیا آئے ہیں جورجیا میں ہمیں ایک بڑے شپ میں بٹھایا گیا ہے جس طرح ادھر جا کے دیکھا ہے کہ کوئی یونان کا تھا کوئی راک کا تھا کوئی سری لنکا کے لوگ تھے پاکستان کے بہت سارے لوگ تھے جنہیں ہم جانتے نہیں تھے ادھر جا کے ملیں اور ہمیں یہ تھا کہ یہ بڑی سی شپ ہے اس میں بیٹھیں گے چار پانچ دن کا سفر ہے سفر تہہ کریں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ جھنٹوں کی داستانیں یہ داستانیں یہ کانیاں انہوں نے سنائی ہوتی ہیں یہ سبز باغ انہوں نے دکھائے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے آمدر سے بیٹھے شپ چلنا شروع ہوگی سفر کرنا شروع ہوگی آپس میں تعرف ہونا شروع ہو گیا تین چار دن کا سفر کیا تھا تو میں اور جس روم میں تھا ہم تقریباً چار لڑکے تھے ایک روم میں اور باقی سی طرح باقی لوگ بھی تھے اپنے اپنے کمروں میں یہ وہ سفر ہے جسے سیف آپ کہہ سکتے ہیں پراپر طریقے سے لکھے آئیں لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا ہے رات کا اندھیرہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ تیس دسمبر نائنٹی نائنٹی سیون کہ جو واقع ہے اور میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا ہے کہ میری جو جوتیاں نیچے پڑی ہیں وہ تھوڑی پانی کے اوپر تہرنا شروع ہو گیا میں نے سمجھا شاید شپ میں پانی گرا ہے اور میری جوتے اس لیے اوپر تہر رہے ہیں جب تھوڑا غور کیا ہے تو بغدر سی مچی دیکھیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ جس شپ میں ہم بیٹھے ہیں وہ شپ میں سراہ ہو گیا ہے وہ کسی جگہ سے ٹکرا گیا ہے اور اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا ہے اب اپنی اونکھوں سے اپنی موت دیکھنا مشکل مرلا تھا کیونکہ میرے سامنے میری ماں کے خواب تھے میرے باپ نے جو کرزہ لیا تھا وہ والی ساری چیزیں تھی پھر یہ سوچ کے دکھ ہو رہا تھا کہ جنہوں نے اتنی سٹرگل میرے لیے کی ہے وہ اپنے بیٹے کی لاش بھی نہیں دیکھ سکیں گے وہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑ سکیں گے انہیں بتانی کب کیسے اور کس طرح یہ خبر ملے گی اور کیسے قبول کریں گے پتہ چل گیا ہے کہ شپ میں پانی بھڑ رہا تھا چیخ و پکار آر طرف بہت زیادہ تھی اور پتہ چل گیا تھا کہ یہ موت آن پہنچی ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی حالت میں میں بلکل اونگ میں چلا گیا کہ موت جب آ جاتی ہے انسان قبول کر لیتا ہے وہ بلکل ایسے اپنے آپ پر کچھ اس کا کوئی قابو نہیں رہتا ہے میں نے بھی اسے کیا ہے اور ایک بزرگستی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے جنہوں میں جب اشارت دی ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا آپ باہر نکلیں گے تھوڑا حصلہ ہوا لیکن تھوڑی دیر کی یہ اونگ تھی اس کے بعد اٹھا ہوں دیکھا ہے کہ ار طرف پانی پانی تھا اور جتنے شپ میں لوگ تھے وہ سارے ایک جگہ گھٹھی آنے شروع ہو گئے تھے میرے ساتھ جو تھی وہ گجرات کے کافی لڑکے تھے ایک عراق کی ماں بیٹی اور ان کا ایک مازور بیٹا تھا وہ تین سامنے تھے اور بس اتنی دین میں شپ ڈوبا جا رہا تھا پانی سے فیل ہو رہا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگیں گے اس کے دو پیسیز ہونے ہیں اور سمندر کی تہمیں ہم نے چلے جانا ہے ہماری تھوڑی سی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جو ایک غبارہ نماز جو کشتی ہوتی ہے وہ ہدر تھی وہ ہم نے باندھی ہے جو شپ ڈوبری تھی اس کے ساتھ باندھی ہے اس میں ہم اترنا شروع ہو گئے اور جب اس میں پہلے گئے وہ تقریبا سات آٹھ بندوں کے مجاہش تھی اور ہم تقریباً ٹھارا مندیں اس میں چلے گئے تو وہ وہ بھی ڈوبنا شروع ہو گی پھر اس دن میں نے ماں کا پیار دیکھا ہے بین کی محبت دیکھتا ہے بڑی لازوال محبتیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں جو آپ کو یاد نہیں رہتی ہے لیکن بڑی لازوال محبتیں ہوتی ہیں ان کا یہ وہ راک سے تعلق تھا ان کا اور وہ انہوں نے اس لئے قربانی دے رہی وہ واپس آگی شپ پہ یہ شپ ابھی ٹوپنے ڈوبنے لگی تھی ٹوٹنے لگی تھی وہ اس میں واپس آگی ہے اپنا ناظر بیٹا انہوں نے ہمیں دے دیا ہے کہتے ہیں آپ اسے لے جائیں اسے منزل تک پہنچائیں ہم اللہ کے والے اور وہ تکلیف دے منظر تھا اس ماں کا اسے بال کھول کے بیٹھ جانا بہن کا اسے آتھ اٹھانا عربی تھے وہ عربی بہو رہے تھے یا اللہ واللہ ایسے اللہ سے کچھ مانگ رہے تھے ایسے کچھ دعائیں کر رہے تھے ان کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا اور ایک اور لڑکا تھا مجھے یاد ہے جسے جو میرا روم میٹ تھا مدسر اس کا نام تھا میں ان کا مدسر آجاؤ اس نے مجھے کہا ہے کہ ساکیب آپ نے وہاں جہاں کے مر جانا ہے میں جہاں پہ مروں گا تھوڑا سا سفر ہے آپ نے بھی مر جانا ہے میں نے بھی مر جانا ہے مجھے ادھر ہی مرنے دے اور مجھے اس کا شپ جو اس کا آئی سایڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسے آتھ لگا کے کھڑا ہونا ابھی تک مجھے یاد ہے اور ہم اترے ہیں اور جب بلکل بندے بھر گئے ہم چلنا شروع ہوئے تو وہ دیکھا ہے کہ جو ماری جو بوڑ تھی وہ بلون نمہا جو کشتی تھی وہ بڑی شپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی تو اب وہ کھل نہیں سکتی تھی ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ ڈوبے گی ہم بھی ڈوب جائیں گے بس اللہ کی کرنی کی ایک لڑکے کے پاس بلیڈ نکلا ہے اور میں نے اس کے نیچے رسی کو کٹنے لگا تو میں نے کہا یہ بلیڈ نہیں ہے یہ ہم لوگوں کی زندگی ہے آپ اس طرح کرو رسی کو بھی کٹو اور ساتھ میرا ہاتھ بھی کٹو اس میں وہ رسی بھی کٹی ہے میرا ہاتھ بھی کٹا ہے کہ اگر گرے بھی تو میں بلیڈ کو کابو کھا لوگا مجھے زندگی نظر آ رہی تھی ہیر وہ رسی کٹی ہے ہم شب سے الادہ ہوئے ہیں میں اس ماں کی چیخیں اس کی پکاریں رب سے مانگنا اور وہ سارا دیکھ رہا تھا بس تھوڑا سا ہم پیچھے گئے ہیں اور یہ بوٹ ہماری اس سے تھوڑی الادہ ہوئی ہے شب کا دو اسے ہوئے ہیں تراخ کی ایک واز آئی ہے ایسے وہ نیچے چلا گیا ہے بہت سارے لوگ تھے لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہی تو ساری زندگی وہ شروع ہوئی ہے کہ یہ آگے آگے ہونا کیا تھا ہم چل پڑے تھوڑی دے بھو بارہ نماتی اس میں سیفٹی تو تھی نہیں ہے تھوڑا سا سفر کیا ہے میرے ساتھ اور لڑکے تھے وہ پانی میں گرہ ہے وہ مر گیا ہے اس کی پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ بارڈی آپ کے ساتھ تہرنا شروع ہو جاتا ہے ہم آتھوں سے پیچھے کر رہے تھے کہ آپ کا سفر ختم ہو گیا ہے ہم نے سفر کرنا ہے ابھی بڑی تکلیف دے تھی کہ آپ کا ساتھی اور زندگی کے جو ساتھی ہوتے ہیں اور جو موت کا ساتھی ہوتا ہے بڑا فرق ہے دونوں میں بڑا فرق ہے میں نے خود انہیں آتھوں سے پیچھے کیا ہے کہ آپ کا سفر رکھا ہے اور ہم نے سفر کرنا ہے ہم اسی طرح جا رہے تھے تھوڑی دیر کا سفر کیا ہے تو دیکھا ہے کہ کشتی آ رہی ہے ہم بڑے خوش ہوئے کہ اب ہمیں زندگی ملنے لگی ہے لیکن وہ زندگی نہیں وہ پھر موت بننے آئی تھی یہ وہ والا کیپٹن تھا جو شپ میں آئے تھے وہ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور ہماری کشتی کو وہ پنچر کرنا جاتا تھا اور خود باغنا جاتا وہ کوئی کسی قسم کا سائن نہیں چھوڑنا جاتا تھا کہ یہ بندے زندہ بچے اس نے اس کے ہاتھ میں چھوڑی تھی کچھ اس طرح اس نے ایسے مارنے کی کوشش کی پنچر کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایدر سے ہاتھ پکڑ لیا اس کے ساتھ گوٹر لگی تھی اور ہم نے اتنی دیر میں ہم لوگ اس کے کشتی میں چلے گئے اور ہم نے ساروں کیونکہ ہم زیادہ تھے وہ دو تین بندے تھے تو ہم نے ان کے ہاتھ باندھ دیا اور یہ چلنا شروع گیا اس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے ہاتھ کھولیں میں آپ کو سیفلی پچھاؤں گا آپ پہنچ گئے لیکن ایسا نہیں تھا یہ جنٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو مارنا ہی چاہتے ہیں کبھی ان کے فریم میں نہ آئیں اور اس نے بھی اسی طرح کیا ہم اس کے بیٹھیں اور اتنی دیر میں شور ہو گیا کہ ادھر کشتی ڈوبی ہے اور چاروں طرف سے کشتیوں نے گہرہ ڈالیا اور گہرے کے اندر میں بھی آ گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ اور لڑکے تھے وہ دو لڑکے بھی ان کے ساتھ ان کے پاس ایک ٹائر تھا وہ ٹائر گلے میں ڈالا ہوا تھا ایک لڑکے کے پاس کشتی کا ایک لکڑی کا پیس بچا تھا وہ اس کے پر بیٹھا ہوا تھا وہ جب دائرہ پڑا ہے کشتیوں کا تو ہم یہ سارے درمیان میں آ گئے لیکن جس کشتی میں ہم تھے بلکل کشتی بڑی کے پاس پہنچ کے ابھی ہم نے اس کے اوپر منظر نظر آگئے کہ زندگی اب ملنا شروع ہو گیا لیکن اس بندے نے اتنی تیز رفتاری سے جمپ کیا کہ ہم بلکل منظر کے پاس پہنچ کے تو کشتی جو اس میں بیٹھے تھے وہ چھوٹی تھی وہ الٹی ہو گیا ہے اس میں سے دو لڑکے نیچے گرے ہیں بلکل منظر میں پہنچ کے وہ بیمار کیا کیونکہ وہ بھاگنا چاہتا تھا وہ در سے بھاگ آئے اور پھر ہمیں مجھے چاہتا ہے بہت بڑی شپ تھی جس میں بہت ساری لڑکیاں تھی اور ہماری زندگی کے لیے وہ کوشش ہوں تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے بچائیں پھر ہمارے قریب آئے اور ہمیں رسہ پھینکا ہے کہ آپ اوپر آئیں اور ہم نے اوپر جانے کی کوشش کی ہے لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ خوشی اور زیادہ غم آپ کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ میں کارا کر دیتا ہے میرا بازو کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور جو رسی انہوں نے ڈالی تھی میں اتنا نہیں تھا کہ میں آتھ اٹھا کہ اسے میں ڈال سکوں میں نے گلے میں ڈالی ہے اسے خیر خیریت سے اس پر اوپر چڑھایا ہے اور پھر مجھے وہ پوری ٹیم نیچے آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ بندہ معذور ہو گیا ہے اسے ہم خود اٹھا کے اوپر لاتے ہیں اور خیر میں نے ایسے ڈالا ہے صرف ادر ڈالا ہے انہوں نے ایک ایسے کھینچا ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ کھینچا ہے تیسری دفعہ رسا مجھے ادر ڈال گیا ہے مجھے اس طرح کھینچ کے اوپر لے گئے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے پانی تھے سردی میں صبر کا مہینہ تھا اور بالکل ایسے جیسے آپ کی جسم سن ہو گیا ہے میرا جسم کام پر نکار رہا ہے تو ان لوگوں نے پھر زندگیاں بچائی ہیں لیکن ڈیر ساری جانے کی بڑے گروہ کے دیکھیں اب یہ جو کشتی دوبی ہے یونان کی محدود میں ادر سے یہ کہانیاں بھی سننے میں آئی ہیں کہ منہ ان کے پاس کھانا تھا کسمہ پرسی کا عالم تھا لوگ کچھ کشتی پہ ہی مر گئے تھے نہ ان کو کھانا دیا جا رہا تھا اور خواتین اور بچوں کو جو بلکل سب سے لو ترین ڈیک ہوتا ہے اس میں بند کیا گیا تھا اس طرح کا ایسا کوئی واقعہ آپ نے اپنے آنکھوں سے بلکل اس طرح کا واقعہ ہے بلکل ہے وہ دراصل بڑی کشتی میں لے کے آنا نہیں چاہتے وہ چھوٹی کشتی میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور بڑی کشتی سے چھوٹی کشتی کا جو سفر ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہے کیونکہ بڑی کشتی سے چھوٹی کشتی میں آپ کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے اور اس میں ایک انجائش ہوتی ہے ستر اسی بندے کی یہ چار سو پانچ سو بندہ ادھر بٹھاتے ہیں سانس لینا مشکل ہوتا ہے ایک بندے کو اٹھا کے اوپر لے کے جانا پڑتا ہے پھر وہ سانس لیتا ہے بڑی کشتی سے چھوٹی کشتی میں کیوں گیا ہے بڑی کشتی میں اس لیے بڑی کشتی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جو بندوں سے پیسے وصول کی ہوتے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں اور جو کشتی انسانی سمگلنگ میں پکڑی جاتی ہے وہ میشہ کے لیے وہ سمندر میں واپس نہیں آ سکتی ہے اس لیے ان لوگوں نے ایک نکارہ سے کشتی لی ہوتی ہے جیسی جو یونان والا واقعہ دی بلکل نکارہ سے کشتی ہے بلکل فلاہ پوئی ہوگی ختم ہوئی ہوگی اسے ویلڈ کر کے ریت اس کے اوپر ڈال کے اسے واپس لے کے آتے ہیں اور ادھر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے اندر پائلٹ ہوتا نہیں ہے اسے چلانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے انہی میں سے ایک بندے کو ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اسے ڈریکشن ڈال کے دی ہوتی ہے آپ ایسے رکھیں گے تو آپ بس سیدھے رکھنا ہے سکسٹی ڈگری پر رکھنا ہے آپ اٹلی یوں نہ ہو یا کسی جگہ پر پہنچائیں گے اور اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اگر تو سمندر میں توفاہن آ جائے اور یہ لوگ ہنڈر پرسنل زندگیاں رسک پہ لئے ہوتی ہیں نہ کسی کے پاس ترحقی کا سسٹم ہوتا ہے نہ کشتی بچانے کے لئے ہوتی ہے آپ کے لئے سیفٹی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی زندگی جو ہے اللہ کے حوالے کر کے آتے ہیں اور میں نے خود دیکھیں ادھر لوگ مرتے ہیں بہت سارے لوگ سانس رکھنے سے بڑھتے ہیں آپ ایک اس گھر سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ غریب گھرانے سے تھے زندگی کو بہتر کرنے کے لئے آپ آئے آپ تو ان خشکسمت چند لوگوں میں سے ہیں جو بچ نکلے بہت سارے مالے بھی جاتے ہیں آپ نے وہ زندگی بھی دیکھی یہاں پر بھی آپ یورپ میں مقیم ہیں اچھی زندگی گذار رہے ہیں تو وہ نجوان جو اپنے زندگی کے خواب دیکھ کر اس خطرناک کھیل کو چنتے ہیں میرا پیغام یہ ہے کہ تھوڑا کھا لیں لیکن اپنے ملک میں رہیں اپنے والدین کے ساتھ رہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں پردیس ایک دکھ کا نام ہے مسلسل دکھ کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ یہ خالی کشتی کا سفر ہے کشتی سے اتر بھی جاتے تو انسان کو کسی مقام پہ پہنچنے تک بڑی سٹیپ لینے پڑتے ہیں بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد میرا جوان بہی جو ہے وہ فوت ہوا ہے میرے جنازے پہ شامل نہیں ہو سکا میں اپنے والد کے جنازے پہ نہیں شامل ہو سکا اب بھی تک میں لوگوں کے والد کو مرتے دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں میرے گھر والے کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے جو وہ اپنا دکھ جاد آگیا آپ کے وہ دکھ جو ہے نا یہ مرنے والوں پہ جو کبریں پرانی ہو جاتی ہیں لیکن ان پہ فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ جوان رہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور بس سلسل تکلیف کا نام ہے خدا رہا خدا رہا یہ والا ایسا ڈسیئن نہ لیں آپ کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کم جاب ہوتے ہیں اکثریت تباہ ہو جاتی ہے آپ کی فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں تھوڑا کھا لیں لیکن اپنے ملک میں رہیں اپنے والدین کے ساتھ رہیں اور یہ میرا ان کے نام پیغام ہے کہ اللہ باک سب بے آسانیاں کریں میری دھیر ساری امدردیاں آپ تو دستان پوچھ رہے نا میں پورا منزل میں سامنے دیکھ رہا ہوں وہ کشتی کیسے چلی تھی لوگ کیسے ڈوبے تھے مجھے آج تک مدسر کی ماں کا دکھ یاد ہے میں کتنی دفعہ ان کے گھر بھی گیا ہوں کتنی میرا بیٹا زندہ ہے ابھی واپس آ جائے گا پچیس سال ہو گئے اس کا بیٹا واپس نہیں گیا ہے لیکن اس کی ماں ابھی تک گلیوں میں پھٹتی ہے کہ میرا مدسر آ جائے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مدسر ڈوب گئیں سمندر کے نظر ہو گئیں خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت کریں